آج چنڈیگڑ محالی اور پنچکلے سے جو سہری لوگ ہیں ان کا ایک بڑا کافلہ چنڈیگڑ سے لے کے اور دلی آج پہنچا ہے قریب پانچ سو سے زیادہ گاڑی لے کے آئے ہیں جو سہر والے بھائی ہیں اور اس سے انہوں نے آج یہ صد کر دیا ہے کہ یہ اندولن کیول کسانوں کا نہیں ہے سہر والے بھائی بھی اس میں ساتھ میں زیاملہ اور کئی مہینے سے جو چنڈیگڑ کے محالی کے بھائی ہیں وہ لگاتار وہاں پہ چونکوں پہ کھڑ کے کسانی جھنڈے کو بلند کر رہے ہیں اس اندولن کے آواز کو بلند کر رہے ہیں اور آج وہ کافلہ لے کے چنڈیگڑ میں دلی میں آئے ہیں ہم سبھی چنڈیگڑ والوں کا محالی والوں کا پنچکلے والوں کا سبھی کے اتی دھنیوادی ہیں اتی ابھاری ہیں کہ وہ اس اندولن کو آگے بڑھانے کے لیے لگاتار اس اندولن میں پچھلے سات مہینے سے لگاتار جھنے ہوئے ہیں اور آج وہ بڑا کافلہ لے کے دلی میں آئے ہیں تو ہمارا اسحارہ سرکار کو یہ ہے کہ سرکار اگر یہ سوچتی ہے کہ اندولن نمبہ ہو جائے گا تو شاید کم جور پڑ جائے تو یہ لگاتار جو ہم کافلے لے رہے ہیں جیسے امبالے سے پانی پت سے کرنار سے پہلے بھی کافلے لے کے لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے اور اب گیارہ طریق کو بٹانہ سے گرداز پرجلہ سے بڑا کافلہ آئے گا جو گیارہ طریق کو وہاں سے چلے گا بارہ طریق کو یہاں پہ پہنچے گا تو یہ لگاتار ہم سرکار کو دکھا رہے ہیں کہ کسان ابھی سویا نہیں ہے کسان ابھی یاگا ہوا ہے سرکار جب تک نہیں مانے گی تب تک ہمارا مورچہ جاری رہے گا تب تک ہمارا اندولن جاری رہے گا اور اپنی بات منوا کے یہاں سے گھر کوئی آئیں گے سبی قدر